السلام علیکم ریسپیکٹر ویورز ایم ڈاکٹر محمد انساری کنسلٹنٹ چائل سپیشلسٹ اور ابھی میں ویڈیو لے کے آیا ہوں آئیوڈین ڈیفیشنسی کے بارے میں کہ جسم میں آئیوڈین ڈیفیشنسی کی کیا علامات ہوتی ہیں اور فوڈ سے اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے فوڈ ٹریٹمنٹ سے ہوم ریمیڈی سے کس طرح سے آئیوڈین کی کمیاب پوری کر سکتے ہیں کون کون سی گزاؤں میں آئیوڈین کی مقدار اچھی موجود ہے آئیوڈین ایک بہت امپورٹنٹ منرل ہے جو کہ چاہیے ہوتا ہے تھائیرویڈ گلینڈ کی سنتیسز آف ہارمون تھاراکسین کے لیے تھاراکسین کا یہ انٹیگرل پارٹ ہے آئیوڈین اور جب بھی آئیوڈین کی کمی ہوتی ہے تو آئیوڈین ڈیفیشنسی گوائٹر بھی دیویلپ ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو نیٹ پر سویلنگ آئی ہوتی ہے خصوصاً پہاڑی علاقوں کے لوگوں کو ہمارے راولپنڈی سے اوپر کے ایریا کے جو لوگ ہیں جو مری کشمیر کے علاقوں کے ہیں گلگت بلدستان کے ہیں ان علاقوں میں اصل میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو جو سوائل میں موجود آئیوڈین ہوتا ہے وہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے اور یہاں کے پھلوں میں یہاں کی سبزیوں میں بھی آئیوڈین کی ریلیٹیو ڈیفیشنسی ہوتی ہے یہاں کے پینے والے پانی میں آئیوڈین کی ریلیٹیو ڈیفیشنسی ہوتی ہے جو سپرنگ وارٹر ہوتا ہے تو اس وجہ سے آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے گوائٹر یعنی آپ کا جو گلڑ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے جو تھائیرائٹ گلینڈ ہے وہ زیادہ کام کرنے کوشش کرتا ہے کیونکہ آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے تھائیرائکسین پوری نہیں بنا پا رہا ہوتا تو زیادہ کام کرنے کی ایفرٹ میں تھائیرائٹ گلینڈ جو ہے وہ سویل ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تاکہ آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے تھائیرائکسین کی آئیوڈین کی کمی کی باوجود تھائیرائکسون کی زیادہ مقدار بناتا رہے اور جسم کی ضروریات کو پورا کرتا رہے تو سب سے بڑی علامہ تو آئیوڈین ڈیفیشنسی کی یہ نظر آئے گی کہ آپ گردن کے سامنے کے حصے میں گلر نظر آنا شروع ہو جائے گا لیکن یہ فرس سائن نہیں ہوتا یہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے بی ایم فیزیشن کہ ہم لیٹر سائن سے پہلے جو ارلی سائنس ہے انہی پہ چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کا تدارک کریں تاکہ لیٹر سائنس نہ ڈیویلپ ہوں بچوں کو یا ایڈالی سائنس کو یا پری ایڈالی سائنس سپیشلی گرلز میں گوائٹر ہونا زیادہ کامن ہے تو ان میں جو ہے وہ گوائٹر کے اوورٹ سائنس نہ آنا شروع ہو جائے جب ایک تفاہ گوائٹر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو واپس ریورٹ ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ پوری طرح سے ریورٹ بھی نہیں ہوتا اور تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے یہاں پہ گوائٹر جو ہے گلے میں نظر آتا رہتا ہے جو کہ فیمیل کے لیے لیڈیز کے لیے دیفنیلی ایک ڈسپگرمنٹ کا جو ہے وہ سنونیمس ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گوائٹر کے ساتھ گلر کے ساتھ اور کیا کیا علامات ہوتی ہیں دل کی دڑکن جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے دل کی دڑکن جو ہے وہ ریسٹنگ حالت میں بھی اور ویسے بھی سلیپنگ حالت میں بھی سلو ہو جاتی ہے دل جو ہے وہ جو اتنا اچھے سے پاپنی کر رہا ہوتا جس طرح سے ایک نارمال ہیومن بینگ کا اس کو انرجی مینٹین رکھنے کے لیے کرنا چاہیے تو جب دل اچھے سے پاپنی کر رہا ہوں گی گردش اچھی سی نہیں ہے تو پھر آپ کے ہاتھ پاپنی ٹھنڈے ہوں گے آپ کو جو ہے وہ کولڈ انٹولرنس ہوگا جو پیشنٹ آئیوڈین ڈیفیشنسی کا ہے وہ چاہے گا کہ اسے گرم وہ ہر وقت کہے گا مجھے سردی لگ رہی ہے اور وہ چاہے گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اچھے سے کپڑے ہوں اور وہ ہر وقت جو ہے وہ بستر میں گسا رہے اور اس کی وجہ سے پھر لیتھارج ہی آ جاتی ہے یہ پیتھی آ جاتی ہے کیونکہ وہ آؤٹڈور ایکٹیویٹی کے لیے اپنے آپ کو سوٹے بل ہی نہیں سمجھتا اور نہ وہ اس طرح سے کر سکتا ہے یونکہ اس کو بہت جلدی فٹیگ آ جاتی ہے بہت جلدی تھکاوٹ کا احساس ہو جاتا ہے تو ان ساری وجہ سے اس کے ذہن پہ بھی اثرات آتی ہیں ڈیپریشن میں جاتا ہے جب آؤٹڈور انوائرمنٹ میں نہیں جاتا جب اتگیت کی چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں کرتا تو اس میں ڈیپریشن کا ایلیمنٹ اس کی میموری کو افیکٹ ہونا جو ہے وہ افیکٹ آنا بھی شروع ہو جاتا ہے پھر نیل اس کے جو ہے وہ بریٹل ہو جاتے ہیں نیل بریٹل ہو جاتے ہیں سکن ڈرائی ہو جاتی ہے سکن کے اوپر جیسے مویسٹر آنا چاہیے نورملی بیسے مویسٹر نہیں آتا جو ہیر ہیں وہ بلکل پورس ہو جاتے ہیں اور سپارس ہو جاتے ہیں یعنی ہیر لاؤس ہونا بہت کامون ہے اس میں ویٹ گین ہوتا ہے ویٹ لوس نہیں ہوتا کیونکہ آؤڈور ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہوتی ڈیپریشن ہوتا ہے بس گھر پہ بیٹھے ہوتا ہے تو ویٹ گین ہوتا ہے لیکن انرجی نہیں ہوتی نو انرجی ویٹ گین مسل ویکنیس ہوتی ہے مسلز آر ریپلیس بائی فیٹ مسلز جو ہے وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں مسلز کی بجائے وہاں پہ فیٹ آگے ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے اور مسلز ویک ہو جاتے ہیں ویر ایز وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے پانی جسم میں زیادہ جمع ہو جاتا ہے یہ آئیوڈین کی ریپلیس کی وجہ سے آئیوڈین ڈیفیشنسی جو کوائٹر ہے یہ اس کی علامات ہیں پھر جو خواتین ہوتی ہیں ان میں منسٹرول اررگولیٹیز جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں بہت کم پیریٹز آ رہے ہوتے ہیں یا بہت اررگولر پیریٹز آ رہے ہوتے ہیں انپرڈکٹیبل آ رہے ہوتے ہیں کبھی جلدی آ رہے ہیں کبھی لیڈ سے آ رہے ہیں کبھی بہت دیر سے دیر سے آ رہے ہیں یہ بھی ہوتا ہے پھر جو چائلڈ بیرنگ ایج کی خواتین ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں ان میں آئیوڈوینڈ ایفیشنسی کی وجہ سے انفرٹیلیٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ اس سارے باڈی میکنزمز میں سارے منرلز کا تھوڑا تھوڑا حصہ ہے تو ایک بھی چہاں پہ آپ ایک بھی چیز جو ہے وہ پوری چین میں ایک چیز بھی مسنگ ہو جائے گی تو وہاں پہ سارا لنک جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا مسل پینز آتی ہیں سور نیس آتی ہے اور جل جو ہے وہ میں نے بتایا آپ کو کہ کریک ہو جاتی ہے برین فاغ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اس کے لیے کہ بیسے دندلائیہ سا رہتا ہے ہر وقت جو آئیڈیا ہے وہ دندلائیہ سا رہتا ہے آئیوڈینڈ ایفیشنسی کا میں نے بتایا آپ کو کن میں کامن ہے پھر جو لیکٹیٹنگ مدرز ہیں جو پرگننٹ مدرز ہیں ان میں آئیوڈین کی مقدار زیادہ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ بیبی بہت فاسٹلی گروئنگ ہوتا ہے اور بیبی کو اپنی گروہد کے لیے اس نے مدر کے جسم سے نچوڑ کے چیزیں لے لینی ہے اور مدر میں ڈیفیشنسی جو ہے وہ ظاہر ہو جانی ہے جب پرگننسی ہوگی لیکٹیشن ہوگی تو اس وقت بھی آئیوڈین کی ڈیفیشنسی ہوگی اور مدر کو ایڈیشنل آئیوڈین جو ہے وہ ملنا چاہیے پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ گٹ کے پرابلمز میں جن میں کرونک ڈائیریاز ہوتے ہیں اور ایسے لوگ جو پہاڑی لاکھوں میں رہتے ہیں اور لیکزیٹیب کا استعمال کرتے ہیں ان میں بھی آئیوڈین کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو جب بھی آپ ویٹ لوس کرنے کی طرف جائیں تو ایک سٹینڈرڈ طریقے سے کسی ڈائیٹیشن سے کسی اچھے کلینیشن سے اپنا ڈائیٹ پلان بنوائیں اور اس ڈائیٹ پلان کے مطابق جو ہے وہ اپنا ویٹ ریڈیوز کریں ادر وائز آپ میں منرلز کی وائٹیمنز کی دیفیشنسی آئے گی اور ریباؤنڈ ویٹ گین آپ کا زیادہ ہوگا ریباؤنڈ ویٹ گین زیادہ ہوگا آپ کا ویٹ لوس جو ہے وہ سسٹینڈ نہیں رہ سکے گا تو اس میں جو ہے وہ بہت ساری جو ہے فائن ٹیوننگ کی چیزیں ہوتی ہیں جو کرنی ہوتی ہیں اب ہم آتے ہیں کہ کون سے فورز ہیں جو کھائے جائیں جن سے آئیوڈین کی دیفیشنسی جو ہے اس کو ہم دور کر سکیں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پنک سالٹ جو پاکستان کا جو ہے وہ گولڈ ہے اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے پنک سالٹ جو ہے وہ موسٹ کومن ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے فور آئیوڈین دیفیشنسی پنک سالٹ جو ہے اس کے اندر بہت اچھی مقدار میں آئیوڈین ہوتا ہے لیکن جو سی سالٹ ہوتا ہے جو سمندر کے کنارے پہ پانی کھڑا کر کے اس کو خوش کر کے اس سے جو سالٹ حاصل کیا جاتا ہے اس کے اندر آئیوڈین کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اس کے اندر یا تو ایڈ آئیوڈین ڈالیں تو پھر ٹھیک ہے اثر وائز ہمارے پاس تو پاکستان میں بہت سستی جو ہے وہ ہمالین پنک سالٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے تو ہمیں تو وہ استعمال کرنا چاہیے وہ بہت اچھا ہے آئیوڈین کی ڈیفیشنسی کے بارے میں سی ایل جی سی ایل جی سے ہی آج کلشم لیا جاتا ہے سی ایل جی سے ہی آج کل جو ہے وہ اور منرلز بھی اپٹین کیا جاتے ہیں تو یہاں پہ سی ایل جی میں آئیوڈین جو ہے وہ زیادہ مقدار میں اچھی مقدار میں ہوتا ہے اور بھی سی فوڈ جو ہیں آسٹرز جو ہیں ان میں شرمپس اور ریڈ کلر کی جو مچھلی ہے ان میں آئیوڈین کی جو ہے وہ سی وارٹر کی نصبت thousand times زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ جو آپ سی سالٹ لیتے ہیں اس میں تو آئیوڈین کی deficiency ہوتی ہے لیکن ان organisms میں یہ سی سے بہت اچھی مقدار میں آئیوڈین اپنے جسم میں جذب کرتے ہیں اور ان کے گوشت میں آئیوڈین کی مقدار بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے پھر eggs کے اندر ہوتا ہے یوگرڈ میں اور beans کے اندر جو beans ہم کھاتے ہیں سفید دوبیا یا لال لوبیا اس کے اندر ہوتا ہے پھر cranberries میں جو ہے وہ آئیوڈین کی بڑی اچھی مقدار ہوتی ہے ترکی میں ترکی ایک طرح کا چکن ہے ایک بڑا چکن ہے اس میں جو ہے وہ آئیوڈین کی اچھی مقدار ہوتی ہے strawberries میں strawberries میں بہت اچھی جو ہے وہ آئیوڈین کی مقدار ہوتی ہے اور baked potatoes میں آئیوڈین کی مقدار اچھی ہوتی ہے تو جن بھی میرے patients کو اور بھائی بہنوں کو جو ہے آئیوڈین کی deficiency کے علامات لگیں تو وہ گھر پہ ضرور ان غزاؤں کا استعمال کریں جن میں اے پہتھی ہو انرجی نہ ہو تو وہ ان چیزوں کا استعمال کریں انشاءاللہ امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا یہ تھی بیوز میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اپنے دوستوں کو ریکمنٹ کیجئے گا یہ ویڈیوز اور میرا چینل اور اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا